السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو زیتون کے تیل کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں زیتون کا درخت ہے کیسا درخت ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم کے 18 پارے میں ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ مبارک درخت ہے پھر اس درخت کی عزمیں بھی اٹھائیں تیسوے سپارے کے اندر یہ بات موجود ہے یہ ستر بڑی بیماریوں سے محفوظ کرے گا اگر آپ اس کا استعمال کریں گے آج کی اس ویڈیو میں 18 فائدے بتاؤں گا اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں لیکن میں موٹے موٹے سے فائدہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا پھر لاسٹ میں بتاؤں گا کہ آپ اس کا کیسے استعمال کریں جس سے آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی مالش کریں گے اپنی کریں گے اپنے بچوں کی کریں گے تو آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط رہیں گے ہڈیوں کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں آئیں گے نمبر دو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نسوں کی کمزوری ہے نس پر نس چڑھ جاتی ہے یا نسوں کا اور کوئی مسئلہ ہے تو یہ نسوں کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کر دیتا ہے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جلد کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی اگر آپ کو دانے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا آپ کو خاج خجلی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کو اسکن کی پرابلمز انشاءاللہ نہیں آئے گی نمبر چار جن لوگوں کو بی بی کی شکایت ہے تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کا بلڈ پریشر یعنی بی بی کنٹرول میں رہے گا نمبر پانچ جن لوگوں کو ڈائیویٹیز ہے شگر کے جو بھائی مریض ہیں وہ اس کا استعمال ضرور کریں شگر کے مریضوں کے لئے بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں مستقبل میں کبھی شگر نہ ہو تو بھی استعمال کرے اگر شگر ہو چکا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا شگر انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا اس لئے شگر کے مریض ضرور اس کا استعمال کریں نمبر چھے یہ قبض کو ختم کرتا ہے قبض کو کھولتا ہے اور بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے بواسیر بھی اکثر قبض کی ہی وجہ سے ہوتی ہے اس وجہ سے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر قبض ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تو اگر آپ اپنے قبضوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتے ہیں تو زیتون کا استعمال ضرور کریں نمبر ساتھ زیادہ فون چلانے کی وجہ سے زیادہ ریت رات تک جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ ہلکے سے پڑ جاتے ہیں تو یہ ان کالے ہلکوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور چہرے پر مکھار لے آتا ہے نمبر آٹھ اگر آپ کے ہونٹ اکثر خوشک رہتے ہیں یا کالاپن ہونٹوں پر آ رہا ہے اس کا استعمال کریں ہمیشہ ہونٹوں پر تری رہے گی اور ہونٹوں کے اوپر کالاپن نہیں آئے گا نمبر نو جن لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بالوں کے اندر خوشکی بہت زیادہ ہے ڈنڈر بہت زیادہ ہوتا ہے تو جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لئے بالوں کو کھنے اور لمبے کرنے کے لئے آپ زیتون کا استعمال ضرور کریں نمبر دس یہ کینسر سے بچاتا ہے کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بھئی یہ بڑی بڑی بیماریوں سے انسان کو بچا لیتا ہے تو کینسر بڑی بیماری ہے تو یہ ہمیں کینسر سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے بچاتا ہے نمبر گیارہ جن لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بھئی ان کے اندر سیکشول پروبلم سے مردانہ کمزوری ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی مردانہ کمزوری بھی ختم ہوگی آپ کے اندر طاقت آئے گی اور قوت آئے گی نمبر بارہ قوت مدافعات بڑھاتا ہے یعنی جو ہماری ایمیونٹی پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جو ایک طاقت ہوتی ہے جو ایک دفاعی نظام ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ہمیں جلدی سے بیمار نہیں ہونے دیتا بیماریوں سے ہمیں بچا گے رکھتا ہے ہماری ایمیونٹی پاور کو یہ سٹرون کر دیتا ہے نمبر تیرہ جن لوگوں کو بھولنے کا مرض ہے یاد داشت کمزور ہو رہی ہے میموری ان کی دیکھ ہو رہی ہے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا سہن تیز ہوگا اور آپ کی یاد داشت مسکوط ہوتی چلی جائے گی پر چودہ جن لوگوں کے پیٹ پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر فالتو چربی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں گندی سندی ساری چربی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے نمبر پندرہ جن بھائیوں کو لقوے کا مرض ہے بار بار لقوہ آ جاتا ہے پہلی دفعہ میں لقوہ آیا ہے تو بھئی اس کا استعمال کریں انشاءاللہ بڑی چلد آپ کو افاقہ ہوگا آرام ملے گا اور آپ اس مرض سے نکل جائیں گے نمبر سولہ اگر پتے کی پتھری ہے آپ کو تو حکمہ نے لکھا ہے کہ بھئی پتے کی پتھری کے اندر بھی یہ کام کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کو پتے کی پتھری آئندہ کبھی بنے ہی نہیں اس لئے اس کا استعمال ضرور کریں نمبر سترہ اگر بوڑی کے اندر بہت زیادہ پین رہتا ہے چوڑوں کے اندر درد کی شکایت ہے اور اس کی وجہ سے آپ بڑی پروبلم میں ہیں تو آپ زیتون کے تیل کا استعمال کریں چوڑوں کے درد کو انشاءاللہ یہ ختم کر دیں نمبر اٹھارہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو اس لئے میں اٹھارہ پر ہی ختم کروں گا بوڑی کے اندر بننے والے جو انفیکشن ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس مبارک درخت کے مبارک پھل کا استعمال ضرور کریں آپ کو ایکسٹرا ورزن استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ ایک سے دو چمچ خالی پیٹ صبح صبح اس کا استعمال ضرور کریں یہ انشاءاللہ چتنے میں نے فائدے بتائیں وہ سارے فائدے آپ کو ضرور حاصل ہوں گے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سے خالی پیٹنی کھایا جاتا تو آپ گھی کی طرح اپنی سبزی کے اوپر ناشتے میں یا کھانے میں ڈال کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بڑی کمال کی چیزیں بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا اس کا استعمال کریں اگر آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ دکاندار سے یوں کہیں کہ بھائی مجھے آلی وائل یعنی زیتون کا تیل دے دیجئے اور ایکسٹرا ورزن دیجئے تو اس کا استعمال کریں پھر دیکھیں اپنی بڑی کے اندر طاقت بھی آئے گی اور بہت سارے کمالات آپ کو حاصل ہو دائیں صدقائی جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ